ایک میں ہوں کہ جاتا نہیں در پہ اس کے ایک وہ ہے کہ صداوں پہ صدایں دیئے جا رہا ہے ایک میں ہوں کہ کتراتا نہیں گناہوں سے ایک وہ ہے کہ بے حساب دیئے جا رہا ہے نماز کے لئے دنیا کو چھوڑ دو لیکن دنیا کے لئے نماز کو نہ چھوڑو اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لئے فائدہ مند ہو اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف بخشی کوئی سجدہ ایسا مل جائے میں سر جھکاؤں رب مل جائے نماز کی طرف میرے قدم اپنے آپ اٹھ گئے اپنی عمر کے لوگوں کو جب میں نے مرتے دیکھا رب کو اوپر نہ ڈھونڈ سراسی گردن نیچے کا رب تجھے اپنے دل میں ملے گا ایک مٹی کے بنے انسان کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دل کا قرار اور آنکھوں کی نیند چھین لیتی ہے مالک الملک کی محبت کا عالم کیا ہوگا پریشانیاں بڑھ جائیں تو خدا کے سامنے رو لیا کریں بے شک وہ ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے جو مسیبت ہمیں اللہ سے دور کریں وہ سزا ہوتی ہے اور جو مسیبت ہمیں اللہ سے قریب کرے وہ آزمائش ہوتی ہے مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں بلکہ دین کو عبادت تب محدود رکھنا ہے اپنی حد میں رہنا سیکھو حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ پانی جب حد سے بڑھ جائے تو توفان بن جاتا ہے اور انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرو کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی